اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ واردہ ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری وغیرے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لئے بنایا جا رہی ہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویورز آپ کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیس کرفرکنسی والٹس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویش کروں گا میں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لاجبی دمائیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ویورز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرومیشن دینے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے بلوکچین والٹ کا پرائمری ایڈریس ای میل ایڈریس کیسے چینل کر سکتے ہیں جی بالکل آپ اپنے ای میل ایڈریس کو بھی چینل کر سکتے ہیں تو سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ای میل ہے یہ پرانا والا ای میل ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو چینل کر کے نئے ای میل پر اپنے اکاؤنٹ کو شفٹ کیا جائے تو آپ وہ ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں اب وہ کیسے کریں گے آپ تو اگر آپ اس چیز کو جانا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں سب سے پہلے میں اپنے اپنے بلوکچین کا اکاؤنٹ تو یہ اپنے ہو گیا میرے پاس میرے بلوکچین کا اکاؤنٹ یہ میرے والٹ آئیڈی ہے بلوکچین کی اور سب سے پہلے میں انٹر کروں گا اپنا پیس ورڈ تاکہ میں اپنے اکاؤنٹ کو لاؤنٹ کروں اور ای میل کو چینج کروں میں نے اپنا پیس ورڈ انٹر کر دیا یہاں پہ اور لاؤنٹ پر کلک کر دیا ہے ابھی یہ میرے سامنے جو ہے میرا بلوکچین کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم اس اپشن میں جائیں گے جہاں سے جا کے ہمارا ای میل جو ہے وہ چینج ہوگا ابھی اس کو میں سیف کر دیتا ہوں ابھی بیٹی سی کی پرائز جو وہ سترہ ہزار اکسو چونسٹ ڈالر ہے اور اگر ہم اپنا جو ہے یہ بلوکچین والٹ کا ای میل ڈریس چینج کرنا چاہ رہے ہیں پرائمری ای میل ڈریس تو ہم کیسے کریں گے اس کے لئے سیمپل سی بات ہے آپ نے یہ جانا آپ کے پاس آپشن ہیں یہ توپ پہ دیکھیں سیکیورٹی کی آپشن ہے آپ نے سیمپل اس پہ کلک کرنا جب اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ ای میل آ رہا ہے ابھی میرے اس وائلٹ کا یہ ای میل ڈریس ہے ابھی میرے وائلٹ کا یہ ای میل ڈریس ہے we have sent the verification ای میل please click on the ای میل that you have received to verify your ای میل ڈریس you will use this ای میل to authorize log in send payment notification and notify you for wallet update تو ابھی اگر میں اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو میں سیمپل کیا کروں گا یہاں پہ option دیکھیں ایک ہے recent کیونکہ ابھی یہ میں نے ای میل اپنا verified نہیں کیا اور میں اس کو اگر چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ change your ای میل ڈریس آپ نے اس option کو click کرنا ہے جب آپ click کریں گے تو آپ کے پاس وہی by default ای میل آ جائے گا جس پہ آپ کا یہ blockchain کا account registered ہوگا تو اگر میں اس کو change کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے اس کو یہاں سے remove کروں گا let's suppose میں کسی بھی ای میل پہ جو اپنا blockchain کا account shift کرنا چاہ رہا ہوں یا اپنا family address change کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ اپنا email address لکھوں گا email اور یہاں پہ میں اس کو change پہ click کر دیتا ہوں جیسے میں نے change پہ click کیا آپ یہیں دیکھیں میرے پاس آ گیا ہے we have sent a verification email to on this email address please click on the email that you have received to verify your email we will use this email to authorize login and send payment notification and notify you of wallet update تو اگر میں یہ اپنا primary email change کرتا ہوں تو مجھے کیا کیا اس میں option ملیں گی ایک تو یہ جب بھی میں کوئی transaction کروں گا تو مجھے email آئے گی اور جب بھی میں اپنے blockchain کا account login کرنے جاؤں گا تو مجھے پہلے authorization ملے گی میرے email پر مطلب blockchain کی طرف سے مجھے ایک mail آئے گی میرے email address پر mail آنے کے بعد میں کیا کروں گا اس کے اندر ایک link ہوگا اس کو میں click کروں گا then ہی میں اپنے account کو access کر پاؤں گا تو اب میں جو ہے وہ open کرنے جا رہا ہوں اپنا یہ wallet sorry یہ email address اور میرے پاس جو ہے email آ گئی ہے پر میں نے اپنا جو email ہے وہ open کیا ہے اپنے mobile میں میں پھر بھی share کر دیتا ہوں یہ screenshot یہ دیکھیں میرے پاس email جو آ چکی ہے اور میں اس کو yes dis email کر رہا ہوں میں نے اس کو yes کر دیا ہے اب verification complete ہو رہی ہے blockchain جو confirm کر رہا ہے میرا email address اور یہ دیکھیں میرے پاس آ گیا your email is verified اور یہاں پہ بھی دیکھیں میرے system پہ بھی email has been changed اب یہ دیکھیں you have verified unboxed me to 2020 gmail.com مطلب یہ میرا email address change ہو چکا ہے مطلب یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے اپنے email کو change کر سکتے ہیں primary email کو اب میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں میرا جو پہلے والا email تھا جس پہ میرا پہلے account بناوا تھا جس کو میں use کر رہا تو میں اسی کو change کرنا چاہ رہا ہوں تو میں دوبارہ اس کو click کروں گا اور یہاں پہ جا کے اپنے پہلے والا email دے دوں گا جس پہ میرا account بناوا تھا یہ صرف میں نے change کی آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ چکے کہ آپ جو اگر اپنے email کو change کرنا چاہ رہے ہیں تو primary email کو کیسے change کریں گے میں یہاں پہ اپنا email دے رہا ہوں جو میرا main email ہے جس کے ذریعے میں نے account بنایا تھا اور میں اسی کو یہاں پہ change کرتا ہوں یہ دوبارہ چیک کر رہے ہوں میں نے email کو ڈیکٹرہ لے اور change میں نے جیسے اس کو change کیا ہے تو اب یہ دیکھیں میرے پاس آ گیا کہ we have sent a verification email on this email address please click on the email that تو اب میں جا کے open کرتا ہوں اپنا main account یہ دیکھیں میرے پاس آ گیا blockchain verify your email address اور یہ میرے پاس email بھی آ گئی ہے میں اس کو yes this is my email address اس کو میں کر دیتا ہوں verify اور اب یہ دیکھیں your email is verified return to previous tab to access your blockchain wallet میں دوبارہ واپس جاتا ہوں اسی tab میں یہ دیکھیں میں آ گیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ verified لکھا آ گیا اب میں نے پہلے اپنے main email سے دوسرے email پہ change کی اپنے blockchain کا account اور پھر دوبارہ اسی email سے میں نے پہلے والے email پہ اپنا blockchain کا account shift کر لیا تو ویورز یہ بہت آسان طریقہ جس کے ذریعے آپ اپنے primary email کو change کر سکتے ہیں اس لئے میں نے پورا demonstration کر کے آپ کو بتایا ہے پہلے میں نے دوسرے email change کیا ہے اس کے بعد دوبارہ اسی email پہ واپس آ گیا ہوں تو آپ نے بار بار یہ نہیں کرنا کیونکہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا account verified نہیں ہے تو آپ کا account block بھی ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا account block ہو جائے گا تو کیا آپ کو پورے documents دینا پڑھیں گے تب آپ کا account جو verified ہوگا اور blockchain کے account کو verified کرنے کا طریقہ بھی میں آنے والی videos میں بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے جا کے documents upload کروانے اور کون کون سے upload کروانے اور اپنی selfie کیا سے دینے یہ ساری چیزیں جو آنے والی videos میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سے یہ request کروں گا میری آنے والی videos کو بھی لازمی دیکھیں اور میرے اس channel کو subscribe بھی لازمی کریں تو اگر آپ کو اس video سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی information ملیا ہے تو video کو stop کرنے سے پہلے آپ سے request کروں گا میری اس video کو like کریں channel کو subscribe کریں اور bell icon کا button لازمی دمائیں تاکہ میری نئے آنے والی videos کا notification آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں اپنی نئے video میں اللہ حافظ